محمد سلیم بیگ گائز سلیم آؤ تو ہم اپنی شو پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر آ چکے ہیں تو لائیڈر بھی ابھی ہے وائی گرمی بہت ہے اتنی گرمی آپ کو کیا بتائیں تو جیسے ہی مدد بارہ ایک بجے جائیں کہ بزار جیسے ہی اوپن ہوگا تو پہلے پہلے ہم اپنے پچھوں کے لیے چھوٹے جو بھانجے ہیں ان کے لیے بیگ لینے بیگ لیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو آ کے دکھاتے ہیں کام پیتھاو کرتے ہیں ہم اپنے کام پیتھ دینے بچوں کوٹے بچوں کو بیگ لینے جانے اور شاپر میں سوٹ ہے اس کو کلر دیوانہ ہے کلر دیوانے چلتے ہیں بزار شاہر کے اندر بازار کے اندر ہاں سے بہت زیادہ رش ہے انشاءاللہ آپ کا عارف اس لئے ہم بہی سے بسا لیں گے بھائی سے کیونکہ بزار کے اندر بہت ہی زیادہ رش ہے آج کیوں رائچہ ہے کیوں کہ سنڈے نہیں منڈے ہے تو انشاءالزہ چلتے ہیں کہ جنگوپسر وہاں سے بیٹھ کر کے چھوٹے سی جاتھ پھر آپ کو دکھاتے ہیں آگے فیلال لے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ویلکم بیک گائز فیلال تو ہم اپنے شہر کی خانپو شہر کی مشہور ہوتل پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ نا ہم کو لگ رہی تھی بہت ہی زیادہ بوک تو ہم نے ایک کلو کراہی کا دیا ہے آڈر ان کو تو یہ کراہی بنا رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ چل کے دکھاتے ہیں کراہی کیسے بن رہی ہے ہماری جو ہماری کراہی دی وہ بن کے آ چکے وہ بھی اس کو پارسل کرنے یہ بل کر رہی ہے ہماری تو چلتے ہیں پھر شو پر واپسی دکان پہ وہاں پہ جائیں کہ جا کر اس کو کھائیں گے چیک کرتے ہیں کھا کے بتاتے ہیں آپ کو بھی مزر ٹیسٹ اس کا کیسا ہے فیلال تو ہم نے اپنی کراہی لے کے واپسی آ چکے ہیں شو پر تو کھانا کھانا تو آجاؤ منہ ہم اکیلے اکیلے کھانا کھانے تو صلاحات بھی ہے رہتا بھی ہے چٹنی اور چکن کھرا کھانا ہے آؤ منہ ہم اکیلے اکیلے کھرا کھالیں تو یہ ہے ہمارا اصل چکن مال جو ہم نے برہے تھے ویلکم بیک گوائز فیلال تو کھانا ہم نے کھا لی ہے تو سب کھانا سب نے کھانا کہا سب نے تریف کیا ہے کھانا تو ماشاء اللہ جیسا نام سناتا سیٹی اوٹر مشہور اوٹر ہے کھانا ویسا بنا ہوا تھا مزددار مزددار کافی مزددار بنا ہوا تھا تو فیلال شام ہو چکے ہیں تو سرکی نماز پر کیا بھی آئے ہوں نے تو فیلال ہم جا رہے ہیں گھر ویلکم بیک گوائز فیلال مغرب کے ٹائم ہو چکے ہیں تو فیلال آئے ہوئے ہیں اپنے قبرستان فارم ہاؤس کے اندر یہاں پہ نا سولر فلیٹ سولر پلیشے والی اور انہوں ٹوول ٹوول نہیں ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں وہ والا ٹوول وہ والا اٹھا کے دونوں اس کمرے کے اندر رکھ رہے ہیں وہ کیوں رکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ نا ہمارے یہاں رات کو ہوتی ہے جوری بہت ہی زیادہ تو اس کو اس لئے اندر رکھتے ہیں حفاظت کے لئے کوئی حفاظت کے لئے جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی بہت ہی زیادہ ہے سولر پلیش کے ریٹ بھی بھار گئے ہیں اور وہ دی سی موٹر کے ریٹ بھی بھار چکے ہیں تو ان کو رکھتے ہیں اندر تو پھر جاتے ہیں ہم گھر گھر جا کے بھائی کی کالائی ہے کہہ رہا ہے پانی لگایا ہوا ہے تو پانی جا کے دیکھتے ہیں مطبع فل ہوا ہے یا نہیں ہوا آپ کو انشاءاللہ گھر جا کے دکھاتے ہیں فلحال تو پہنچ چکے ہیں ہم اپنی فصل کے اوپر کپاس کو لگائے ہوئے پانی تو آپ دکھاتے ہیں ہم آپ کو اپنی کپاس یہ دیکھیں کپاس تھولی تھولی نا آ رہی ہے تو رات کر مگر پر ٹائم ہے اس لئے نا اندھیرہ بہت ہو چکا ہے نا ہمارے گاؤں میں یہ دیکھیں پانی لگایا ہوئے ان کو تو صرف نا ایک کھلا رہتا ہے کھلا یہ والا وہ صرف یہاں سے لے کرنا یہاں تک رہتا ہے وہاں تک بس بغیر سارا فل ہو چکے ہیں ما شاءاللہ تو بھائی کو کرتے ہیں کال پوچھتے ہیں پانی کہاں پہ لگانا ہے تو انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے کہاں پہ لگانا ہے پانی ابھی رات کے آٹھ بچ چکے ہیں تو ہمیں بھوک بھی بہت لگ رہی ہے تو کیا کریں مجبوری ہے کام تو کام ہوتا ہے نا کام پہلے کام پھر بعد میں پیٹ کا نا تو پہلے کام ہم فینل کر لیں اس کے بعد جائیں گے گھر گھر جا کے خانہ کھائیں گے کپاس تو فل ہو چکے ہیں تو اس لئے ہم پانی لے کے آئے ہوئے ہیں یہاں پر کماند کے اندر تو پانی کماند کے اندر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم ملیں گے صبح کیونکہ ہمارا بیلوگناہ بھی مکمل نہیں ہوا تو انشاءاللہ آپ کو صبح ملیں گے گوڈ نائٹ